ملک کے معاملات نہیں چلتے آج کوئی افسر بھی کوئی فیصلہ کرنے کو تیار نہیں ہے میں نے ہمیشہ نیب ٹیپنل کے بارے میں کہا ہے یہ آدمی چار سال لوگوں پر الزام لگاتا رہا جعبید دکوال صاحب چار سال لوگوں پر الزام لگاتے رہے لوگوں گرفتار کرتے رہے عدالتوں میں دھکیلتے رہے جیلوں میں ڈالا میں نے ان سے گزارش یہ ہے کہ صرف پاکستان کے عمام کو یہ بتائیں کہ آپ کے حساسے کیا ہیں تاکہ کم از کم آپ اعتصاب کے اس عمل میں تو پورے ہوں ہم آپ سے اور سوال نہیں کرتے لیکن یہ آج ضرورت ہے کہ جو آدمی اعتصاب کے نظام مالک رہا ہو انچارج رہا ہو وہ آپ جواب دیں کہ اس کے حساسی کیا ہے اور کہاں سے آئیں یہ باتیں ہیں جو میرا خیال ہے کہ اگر ہم نے اس ملک کے معاملات کو آگے بڑھانا ہے پھر وہ لوگ جو آلہ عوضوں پر رہتے ہیں جو دوسروں کے اعتصاب کرتے ہیں کم از کم اپنے آپ کو بھی اعتصاب کے لیے پیش کریں جناب یہ حکومت بھی چار سال میں یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے یہ ہونا آپ یہ کہہ رہے ہیں تو فرق کیا آپ لوگوں میں آپ گومنٹ میں ہیں آپ تو ریفرنس فائل کریں ان کے کناب کیس کریں داکہ سارا دوسرا اعتصاب نیب کے انقلاب تو آپ لوگوں نے ایک ترمیم بھی بل بھی پاس کروا لیا ہے تو پھر پھر کیا کیا میں حکومت میں نہیں ہوں میں حکومتی پارٹی کے حصہ ہوں تو میری ہمیشہ یہی رائے رہی ہے کہ اس ادارے کو ختم کریں یہ ترمیم سے کام نہیں چاہے گا جب تک نیب کا نام موجود ہے تو اس ملک میں کوئی سرکاری افسر کام نہیں کرے گا یہ بڑی بازے باز ہیں جناب اچھا اب آپ کہہ رہے میں حکومت کا حصہ نہیں تو پھر حصہ ہوں آپ کو وزیراعظم نے کوئی ٹاسک دیا کوئی کسی ٹیپ ایکنومکس کیاں بنایا اس کو کب تک کام کنکلیٹ کر لیں تب آپ ریپورٹ پیش کر لیں میں کسی ٹاسک کا حصہ نہیں ہوں میرے صرف کام انرجی کے معاملات کو دیکھنا ہے وہ جو انرجی کے دو بزرائیں ان کے ساتھ مل کے کام کرتا ہوں اس کے لئے کوئی اور فرکاری ذمہاری میرے پاس ہے چار مہینے میں کوئی انرجی میں ہمیں کوئی بہتری نظرتی آرہی پٹرول پٹرول دیکھے آئل تھی ہے کوکنگ آئل ساری دنیا میں سستہ ہو رہا پٹرول تو دنیا میں قیمتیں جو بڑھتی ہیں وہ مفتح اسمہیل کی ذمہ داری ہے یہ پاکستان کا ہر آدمی یہ یقین کر بیٹھا ہے کہ اس ملک میں بجلی بڑھے تو مفتح اسمہیل کی ذمہ داری ہے اس ملک میں تیل بڑھے تو مفتح اسمہیل کی ذمہ داری ہے تیل پٹرول ڈیزل ہے جس کی قیمت کا تیعون اوگرا کرتا ہے اور اس کے اندر بارہ انصر شامل ہیں بارہ ایلیمنٹس ہیں جن میں سے دس حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے انٹرنیشنل پرائیسے سے ہے ایک سیل سیکس ہے بہت سفر ہے اور ایک پٹرول میں لیوی ہوتی ہے جو پچاس روپے ہونی چاہیے آج وہ تیس پینٹیس کے لگ باک ہیں یہ ساری تیل کی حقیقت ہے دنیا کے میں قیمتیں بڑھیں گی دنیا میں سپلائی ڈیمانڈ کے معاملات بڑھیں گے تو پاکستان میں بھی تیل بڑھیں گے اس لیے ہمیں یہ بات بڑی اور ہم کوشش کر رہے ہیں جس معاملے کو ڈی ریگولیٹ کر دیا جائے تاکہ جو مارکٹ ہے وہ خود ہی تیل کرے کہ کیا قیمت ہے اور کیسے وہ قیمت ادا کی جائے گی سیلیہ کلنا ہی ہے کہ جنسوں میں آگے سے آگے پڑھتے جا رہے ہیں داروں پر اندارے کیا رہے ہیں تو دل کے سامنے آنا ہے کہ یہ تکراری آپ کو لیل کرنے چاہیے اس کے بارے آپ کیا کرنے کیا ہے دل کے بارے بیٹھے چیز تک آئیوں کو رہتا ہے آئین آئین پڑھنے ہیں آئین بڑا واضح ہیں ملک کیسے جلتا ہے ملک ادارے کیسے جلتے ہیں جو آدمی آئین نہ پڑھتا ہو جو اپنے باتوں میں خود گم ہو جائے اپنے جوڑ کو خود یقین کرنا شروع کر لے تو اس کے یہی کیسیت ہوتا ہے ایسا تو وزیر خزانہ صاحب سے آپ کو بڑی اچھی دوستی ہے ان کو سمجھائیں کہ ان کے رونے سے اب آم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہ کچھ کر کے دکھائیں اچھا آپ نے کہا تک کے الیکٹرک سے آپ لوگ پاتچک کر رہے ہیں آپ ہمیں وہ سیلس ٹیکس بھی ہم سے بسون کر رہے ہیں ہم بجلی اتنے استعمال کرتے ہیں میری خزانہ سے دوستی نہیں ہے مفتح اسمہیر صاحب کو جانتا ہوں پانچے سال سے تو نائی ان کے عمل کا میں ذمہ دار ہوں خاص طور پر جو وہ قیمتیں پیٹرول کی کام نہیں کرتے اس پہ سارے آپ بھی پریشان ہوتے ہیں میں بھی پریشان ہوتا ہوں اور وہ اس کی ذمہ داری قبول کر لے تھے حالانکہ ان کا پیٹرول اور بجلی کے قیمت بڑھنے سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن پھر میں ذمہ داری ان کی ہے یہ ایفی ایس جو ہے اس طرح چلتی نہیں ہے ہمیں حقائق کا علم ہونا چاہیے ملک میں بجلی کے ریڈ کا تحیون کیسے ہوتا ہے تیل کا تحیون کیسے ہوتا ہے جو کے الیکٹرک ہے وہ اس کا بل آپ کے پاس آتا ہے اس کے اندر کچھ ٹیکسز ہیں جو حکومت ڈالتی ہے کچھ سیاسی سبائی حکومت ڈالتی ہے کلیکشن کے لیے وہ بجلی کے بل کا حصہ نہیں ہوتا عام عوام کو نہیں پتا کہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے کون تھا وزیر کیا کلتا ہے وہ کو یہ پتا ہے کہ ہمیں سبزی سستی نہیں ملی ہمیں آٹا سستا نہیں ملی ہمیں دال سستی نہیں ملی پانی نہیں ملی سفائی نہیں ملی کہاں جائے عوام کس کی طرف دیکھیں عوام حکومت کو ہی دیکھیں حکومت چار سال کی غفلت جو ہے وہ چار مہینے میں دور نہیں ہوتا وہ آج جو ہم بگت رہے ہیں عبران خان صاحب جو آج تقریریں فرماتے ہیں کہ سب اس شخص کی غلط عقبت عملی اور غفلت اور کرپشن کا نتیجہ ہے انشاءاللہ یہ حالات درست ہوگی یہ ایک دن میں درست نہیں ہوتے بہت سے مشکل فیصل حکومت نے کیے ہیں جو اگر آج سے چار سال پہلے ہوتے تو آج یہ کیفیت ملکی نہ ہوتی انشاءاللہ آپ حالات پر بہتر دیکھیں آئی ایم ایف سے آپ کی نکوشیشن کمپنیٹوں کے انہوں نے کس پر جاری کرتی ڈالر پروپر بھاگ رہا ہے کیسے یہ کنٹرول کون کرے گا آئی ایم ایف جو ہوتا ہے وہ ایک حصہ ہے معیشت کو بہتر بنانے کا ایک چھوٹا حصہ ہے وہ ایک بنیاد ہے اس کے اوپر آپ کو معاملات کو بنانا پڑتا ہے اس پر ہم کوشش کر رہے ہیں یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا